موسیقی اب سینٹر میں کیا پڑا ہوتا آپ کا نوز پڑا ہوتا ہے تو جو آئی ہوتا ہے اس کے اندر structure basically جو structure ہوتا ہے vision کے relevant اس کو کہتے ہیں retina آئی گا اب جو retina ہوتا ہے let's suppose یہ ہمارے پاس ہے right retina یہ left retina ہے تو اب ہوگا کیا retina کو ہم دو parts میں divide کر لیتے ہیں یہ آپ نے بہت important بات یاد رکھنی دو کون کون سے part ہوتے ہیں وہ part of the retina جو nose کی طرف ہوگا simply اس کو کیا کہیں گے nasal part of the retina اور وہ part of the retina جو temple والی سائٹ پہ ہوگا زیادہ بات ادھر temporal area ہوگا تو اس کو کہیں گے temporal part of the retina جیسے میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یہ retina ہے تو یہ part جو ہوگا اس کا nasal part of the retina ہوگا اور یہ part ہوگا اس کا temporal part of the retina اور simply اس کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی nasal کی جگہ پہ word use ہو جاتا ہے medial part of the retina اور temporal کی جگہ use کر لیتے ہیں lateral part of the retina کیونکہ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کے نیکسٹ ہم نے جو ڈسکس کرنی چیزیں ہیں ان میں کسی جگہ پہ nasal part of the retina کسی جگہ پہ میڈی ہے وہ ایک ہی چیز آپ نے پریشان نہیں ہے اور بعض بکس میں simply اب retina کا یہ half ہے تو اس کو hemi retina کہہ دیتے ہیں اتنا ہی سا half hemi retina تو simply اس کو nasal hemi retina یا temporal hemi retina کہہ دیتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ pathway start کیسے ہوتا ہے اب pathway start ہوتا ہے جب visual signal آئی سے نکلتے ہیں in the form of the optic nerve یہ آئی ہے یہ retina آئی ہے یہ left آئی ہے یہ right آئی ہے ان دو دو سے visual signal in the form of the optic nerve جب نکلتے ہیں تو visual pathway start ہوتا ہے تو آپ نے یاد رکھنے start کہاں سے ہوتا ہے in the form of the optic nerve اور optic nerve کیا ہوتی ہے یہ اصل میں retina میں تین طرح کے cells تھے میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتائی تھی retina کے structure میں بتایا تھا کہ کچھ cells ہوتے ہیں ganglionic cells تو ganglionic cells کے ایک zones جو ہیں یہ بناتے ہیں optic nerve اس کی further detail P type اور M type of the ganglionic cells میں آپ کو بتا ہوں تو start کے کرنا ہے کہ جو ایک retina ہے اس سے جیسے کہ یہ left side آئی ہے تو left side of the retina سے optic nerve نکلتے ہیں یعنی visual signal نکلتے ہیں ان دی form of the optic nerve اب جو optic nerve ہے یہ fibers دو طرح کے fibers دونوں parts of the retina سے لے گیتے ہیں آپ یوں سمجھ لیں یہ جو part ہے آئی کا اس side پہ یہاں پہ definitely یہاں پہ آپ کا nose ہوگا تجانے پہ یہی پارٹ آف دی ریٹینا ہوگا نیزل پارٹ آف دی ریٹینا اور یہاں پہ ہوگا تیمپورال پارٹ آف دی ریٹینا یا لیٹل پارٹ آف دی ریٹینا تو جو optic nerve آتی ہے یہ دونوں پارٹ آف دی ریٹینا سے fiber لے کے آتی Ishaar جو یہ ریٹی کلر کے fiber دکھائے گئے ہیں ان کو کہتا ہے تیمپورال فائبر کیونکہ یہ تیمپورال پارٹ آف دی ریٹینا سے آرہے ہیں تو یہ optic nerve کے یہ جو blue color کے fiber دکھائے گئے ہیں یہ والے یہ nasal part of the retina سے fibers لے کے آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں nasal part of the retina سے اس لئے ان کو nasal fibers of the optic nerve کہتے ہیں تو اس کا مطلب optic nerve میں دو طرح کے fiber ہو سکتے ہیں from the temporal part and from the nasal part ان کو temporal and the nasal fiber کہتے ہیں بالکل اسی طرح right nerve right side of the retina تو یہاں سے right optic nerve بنے گی جس میں یہ reticolor کے nasal fiber ہیں اور یہ blue color کے جو دکھائے گئے یہ temporal fiber ہوتے ہیں اب optic nerve تھوڑا سا distance travel کرتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے دونوں side کی optic nerve واپس میں مل جاتی ہے اور ایک junction بناتی ہے اور optic nerve کیونکہ junction بنائی ہے optic nerve سے optic اور junction کو کہتے ہیں کیازمہ یہ structure جو بنتا ہے یہ والا structure سارا جس کو میں level کر رہا ہوں اس کو کہتے ہیں optic کیازمہ اب optic کیازمہ میں simply ہوتا کیا ہے جنرل لون میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی optic nerve ہے جیسے کہ یہاں سے یہ left side کی optic nerve ہے اس میں left nasal and left temporal fiber تھے یہ right side کی optic nerve ہے اس میں کہتے ہیں temporal right nasal fiber سے لیکن optic کیازمہ کے level پہ کیا ہوگا کہ temporal fiber جس side کی nerve ہے اس کے temporal fiber تو اپنی جگہ پر ہی جائیں گے جیسے یہ ریڈ کلر کے temporal fiber سے یہ اپنی جگہ پر ہے اس طرح یہ blue color کے temporal fiber سے فارسہ right optic nerve یہ اپنی جگہ پر رہیں گے لیکن جو nasal fiber سے نا وہ cross کر کے opposite side پہ چلے جائیں گے جیسے دیکھیں کہ یہ ریڈ کلر کے جو fiber یہاں پہ جو آپ کو fiber دکھائے گئے یہ blue color کے یہ کون سے تھے nasal fiber of the left optic nerve یہ cross کر کے کدھر آگئے یہ ادھر آگئے right side پہ جبکہ یہاں پہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ریڈ کلر کے fiber یہ کون تھے ان کو fiber کو کہا تھا nasal fiber of the left right optic nerve تو right optic nerve کے جو اب nasal fiber اس کے جو nasal fiber یہ بھی cross کر کے کہاں پہ چلے گیں گے opposite side پہ چلے گیں گے تو اس کا مطلب optic کیازمہ پہ temporal fiber اپنی جگہ پر ہی جائے جس side کی nerve تھی اس کے temporal fiber اسی side پہ رہے nasal fiber opposite side پہ cross کر کے چلے گئے تو optic کیازمہ سے onward جو structure بنے گا اس کو کہتے ہیں optic track یہ جو structure بن گیا اس کو کہتے ہیں optic track تو اس کا مطلب optic track میں کیا ہوتا ہے جس side کی اور جس side کا optic track ہے جیسے یہ left optic track ہے تو اس میں left side کے temporal fiber ہے temporal fiber کیونکہ اسی side کے یہ cross نہیں کرتے جبکہ اس کے opposite side کے یعنی right side کے nasal fiber ہے اور اس طرح یہ جو ہمارے پاس ہے right optic track ہے اس میں کیا ہے right side کے temporal fiber تو ہوں گے لیکن جو nasal fiber ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے left side سے آئے والے یہ جو cross کر کے آگئے تھے تو اس کا مطلب آپ نے simple سی بات یاد رکھنی کہ جو visual pathway start ہوتا ہے optic nerve کی form ہے ریٹینہ سے اور optic nerve میں ipsilateral fiber nasal and temporal دونوں ipsilateral ہوتے ہیں جس side کے optic nerve اس side کے nasal and temporal fiber اور optic کیازمہ کے لیول پہ کیا ہوتا ہے nasal fiber cross کر رہتے جبکہ temporal cross نہیں کرتے یہی بجا ہوتا ہے کہ optic track بنتا ہے مارا optic track میں جس side کا optic track ہو اس side کے temporal fiber تو ہوں گے لیکن nasal fiber اس کے opposite side کے ہوگی اب یہ optic track یہاں سے ریلے کرے گا جہاں آکے ایک structure میں یہ جو structure آپ کو دکھایا ہے اس کو یہ thalamus کا اصل ہی part ہوتا ہے اس کو کہتا ہے lateral geniculate body اور lateral geniculate body کے خود بھی دو part ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ventral ایک ہوتا ہے dorsal تو یہ mainly dorsal part میں یہ جو ہے optic track یہ یہاں پہ relay کرتے ہیں اور relay کرنے کے بعد جو next structure بنتا ہے یہاں سے نکلتا ہے کہاں سے optic دorsal part of the lateral geniculate body یہاں سے جو fibers نکلتے ہیں اب انہوں نے جانا ہوتا ہے visual cortex میں یہ ہمارا سارا visual cortex ہے جو اس کو پیچھے والا ہے اس کو کہتا ہے occipital lobe اور یہ جو باہر والی side ہے اس کو lateral part کہتا ہے اور یہ جو اندر والی اس کو color کیا گیا اس کو کہتا ہے medial part of the occipital lobe تو medial part of the occipital lobe میں ہوتا ہے visual cortex اور medial part of occipital lobe میں ایک sulcus fissure ہوتا ہے اس کو کہتا ہے kelcrine fissure تو اس کا مطلب یہ جو fibers نکل رہے ہیں یہ جا کہاں سے دorsal part of the lateral geniculate body سے کہاں پہ جا رہے ہیں kelcrine fissure میں یا primary visual cortex visual cortex یا occipital cortex میں جا رہے ہیں تو اب یہاں دیکھیں یہاں تک جتنے بھی fibers رہے تھے وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے لیکن اب یہاں سے جو fibers جا رہے ہیں وہ پھیل رہے ہیں مطلب پھیل کے جا رہے ہیں diverge ہو رہے ہیں تو اس لئے ان fibers کو کہتا ہے radiation تو سمپلی ان کو radiations بھی کہہ دیتے ہیں یہ سٹارٹ کہاں سے دارسل part of the lateral geniculate body سے سٹارٹ ہوئے ہیں اور گہے کہاں پہ ہیں kelcrine fissure پہ تو اس لئے ان کو کیا کہہ دیتے ہیں geniculo calcrine fiber geniculate body سے genicular اور kelcrine fissure سے kelcrine geniculo calcrine fiber یا geniculo calcrine tract یا سمپلی کہہ دیتے ہیں optic radiation optic radiation جائیں گی primary visual cortex میں اور یہاں پہ جو visual signal آئے تھے ان کی ہو جائے گی perception تو یہ سارا جرنلی جو سٹارٹ ہوتا ہے ریٹینا سے اور ترمینیٹ ہوتا ہے primary visual cortex اور اندہ kelcrine fissure یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب ہوتا کہا کہ optic track سے کچھ accessory fibers میں نکلتا ہے جیسے یہ optic track تھی یہ optic track تھی کچھ fibers نکلتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تھا کیازما سارا structure کیازما کے بالکل اوپر hypothalamus کا ایک نکلیس پڑا ہوتا اس کو کہتا ہے suprakiasmatic nucleus optic track سے کچھ fibers نکلتا ہے وہ جاتے ہیں اس میں suprakiasmatic nucleus میں اور یہ اس لئے جاتا ہے کہ suprakiasmatic nucleus کا کیا فنکشن ہوتا ہے یہ light intensity اس کو ہماری کو monitor کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ دن کے ٹائم intensity کام ہوتی ہے رات کے ٹائم پہ زیادہ ہوتا ہے رات کو intensity کام ہوتی ہے تو یہ ان کو مطلب intensity کو monitor کرتا ہے اور کچھ fibers یہاں سے نکلتے ہیں optic track سے وہ اس میں جانے کے برے کس میں چلے جاتے ہیں in the superior colligulus superior colligulus جو پارٹ ہوتا ہے mid brain کا اس کی ڈیٹیل آپ کو فیلالا بھی یاد رکھنے کی دورتنے آپ جس اتنا یاد رکھ لیں فائبر جاتے کہاں superior colligulus میں جو کہ پارٹ ہوتا ہے کس کا mid brain کا اب superior colligulus جب وہاں پہ جاتا ہے superior colligulus میں یہ فائبر جاتے ہیں تو superior colligulus میں ان جانے کا ان کا function کیا ہوتا ہے basically تو یہ میں نے آپ کو بتایا superior colligulus میں جاتا ہے اس کا function کیا ہوتا ہے کہ بعض ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ right side پہ دیکھنا left side پہ دیکھنا تو directional moment of dye یہاں سے control ہوتے ہیں circadian rhythm یہاں سے control ہوتے ہیں suprakiasmatic nucleus جو ciasma کے بالکل اوپر ہوتا ہے اور کچھ fibers اس سے چلے جاتے ہیں mid brain میں یہ اور structure پڑھا ہوتا ہے اس structure کا نام ہوتا ہے pre-tactile nucleae pre-tactile nucleae میں جانے کا function یہ ہوتا ہے کہ آئی کی باز کو ہم نے مطلب ایک side پہ دیکھ رہے ہیں یا قطب اس سے بدل کے کسی دوسری side پہ دیکھ رہے ہیں reflex movement of the eye یا papillary light reflex جو ہوتا ہے اس میں یہ fibers involved ہوتے ہیں جو optic track سے نکل کے کس میں آجاتے ہیں pre-tactile nucleae یہ تو accessory fibers ہیں اب ایک term use ہوتی ہے اکثر کہہ دیتے ہیں کہ old visual pathway new visual pathway کیا ہوتا ہے دو primitive animals ہیں ان میں یہ pathway چلتا ہے optic nerve کی فارم میں start ہوتا لیکن یہ visual cortex تک نہیں جاتا بلکہ کہاں پہ ختم ہو رہی تھا at the level of the speedier colliculus اس کو کہتے ہیں old visual pathway اور جو primitive animals ہیں جیسے human بھی ہیں کہ ان میں جو pathway ہیں یہ optic radiation کی فارم میں transmit ہوتا ہے کہاں تک آپ کو تھا visual cortex اس کو کہتے ہیں new visual pathway یہ سارا تھا pathway اگر آپ کو کوئی مرے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں thank you very much